اسلام علیکم میں ہوں ارم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹی پکوان آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن نہاری چکن نہاری آج ہم بنا رہے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں چکن نہاری جو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے میں نے یہاں پہ ہم نے لیا ہے چکن لیا ہے میں نے آدھا کلو لہسے ندرک کا پیسٹ لیا ہے ٹو ٹی سپون اور یہاں پہ میں نے یہ نہاری کا مسالہ لیا ہے ٹو ٹی سپون اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ لال مرچے ڈالیا ہے کٹی ہوئی جیسے کہ آپ اوپر نظر آ رہی ہیں نمک لیا ہے میں نے ورن ہاف ٹی سپون اس سے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ مرچے بھی کمیوز کرتے ہیں اتنا زیادہ سپائسی نہیں آپ پسند کرتے تو آپ اس کو سکپ کر دیں دھائی لیا ہے میں نے ہاف ٹپ پیاس دیا ہے میں نے دو بڑے کپ دو بڑے تھے پیاس دار جانگے تھے وہ میں نے کرت کر لیا ہے اگر آپ کو دیانی ہافٹ نہیں میڈیوم سائز کیوں تو آپ تین لہ لیں پیاس میں نے اس کو کٹ لیا ہے اس میں سے ہاف ہم یوز کریں گے پکانے میں ہاف ہم اس کو فرائی کریں گے پیاس کو انہہاری کے لیے لیمون دو اور دھنیا لیا ہے میں نے گارنش کے لیے اوپر جو ہم یوز کرتے ہیں گارنش میں 3 ہری مرچیں چوب کی ہوئی ادرک کا میں نے ایک انچ کا پیس لیا تھا جسے میں نے لمبا لمبا باریک 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 کٹ لیا ہے یہ ساری چیزیں میں نے گارنش میں یوز ہوں گی ہمارے پکنے کے بعد اور یہ چیزیں ہماری پکانے میں استعمال ہوں گی خوائل چاہیے ہمیں پکانے کے لیے ایک کپ سب سے پہلے ہم کڑائی میں ایک کپ جو ہے اویل ڈالیں گے یہ پیاز ہیں اس کی میں ہاف اس میں ڈال دوں ابھی میں بلکہ سارے ڈال دوں گی ہاف میں ڈال دوں گی سارے ڈال دوں گی اس کو ہم براؤن کر لیتے ہیں اسے ہم تیز آنچ پر بیسر یا میڈیم پر براؤن کر لیں گے ہمارے پیاز ہیں وہ ہلکی سے بولڈن براؤن ہو چکے ہیں اس سٹیج پر ہم کیا کریں گے ہاف نکال لیں گے اور ہاف اس کو پکنے دیں گے اور براؤن ہونے دیں گے ہاف پیاز میں نکال لکھتی ہوں اس کو میں گرینڈ کروں گے بھی پکانے ہوں ٹھیک ہے اسے ہم تھوڑا سا اور براؤن کر لیں گے پیاز بھی ہمارے براؤن ہو چکے ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے پکنی یہ میں نے پیاز نکال لیا اور اسے میں سائٹ پر رہ دوں گی اب یہ جو میں نے پیاز نکال لے تھے یہ لہتی ندھرا کرپیسٹ اور دھائی سب چیزوں کو میں گرینڈ کر لیں گی یہ میں نے پیاز Account پیسٹ اور دھائی کو گرینڈ کر لیا اب ہم اسی اوریویل میں ڈاللائیں گے جو سارا میں اسیں ٹھیک ہے جب میں پکنا ہمارا چھوڑا پکنا شروع ہمارا پکنا شروع ہو گیا اور اس کو میں مکس کروں گی تھوڑی سی تیز آنچ پر میں اسے پکاؤں گی اور پھر میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی یہ میرا چیکن جو آپ دیکھ رہے ہیں پکتنے والا اور اس میں جو اس کا کلر جو ہے وہ چینڈ ہو چکا ہے پک رہے ہیں اب اس میں میں ڈال دوں گی اس کے مسائلے یہ میں ڈال دی ہوں لال مرچیں اور نہاری کا مسائلہ نمک بس یہ دو چیزیں ہی ہیں یہ ڈال دیئے میں نے اب اس کو مکس کروں گی مکس کریں گے اور پھر اس کو دس سے پندرہ مرچیں ہیں پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ ہمارا چیکن بھی زل دے اور مسائلہ بھی اچھی سے بھون جائے گا جب تک ہمارا چیکن جو ہے وہ پک رہے ہیں ہم نے میں نے لیا ہے ہاف کپ آٹا پلین جو سمپل آٹا ہوتے ہماری گھر میں وہ میں نے یوز کیے اس کو میں تھوڑا سا بھون لوں گی اور ایک ہمارا چیکنے میں نے پہن لیا ہے اس میں آئل گا آپ نے کچھ نہیں ڈالنا سمپل اس پین میں یہ آٹا ڈال دیں اور اسے ہم بھون لیں گے جیسے اس کی خوشبو آنے لگے بس اتنا اس کو بھونے زیادہ براؤن نہیں کرنا نہ ڈاک نہ ڈاک نہ لائٹ ہمارا جو آٹا ہے وہ سہی نہیں رہے گا اس کے لئے تو بس ہلکا سا اس کو بنا اتنا بس بھونے کہ اس کی خوشبو آجائے بس آپ کو ہمارا جو آٹا ہے وہ اچھے سے بھون گیا آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو براؤن کیا ہے کلر بھی اس کا براؤن شیڈ میں نہیں آیا سیمپل ہے جس طرح سے تھا ویسے ہی ہے اب اسے ہم پیالی میں واپس اسے ہم ایک پیالی میں نکال لیں گے ہمارا چکن جو ہے گل چکا ہے اب میں اس کو بھون لوں گی تیز آج پر دب تک تھوڑا سی مسالہ جو ہے اس کا دانے سے بھلا بن جائے اتنا میں اس کو بھونوں گی تیز آج پر اور یہ بھی ہمارے چکن نے چھوڑ دیا تھا مسالہ جو ہے میرا آپ دیکھ رہے ہیں بھون چکا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی چار سے پانچ کب پانی پر ڈال دوں گی آنچ میں نے تیز بھی رکھی ہوئی ہے ہرکی نینچی میں نے اسے میں پھول آنچ پر پکاؤں گی پھول آنچ میں ساکھ کر لوں گی یہ ہمارے سالن میں جو ہے ابالے آرہے ہیں پک چکے ہیں یہ پک رہے ہیں شوربہ اس کا اچھے سے اب ہم اس کی جو ہے وہ ہم جو آٹا ہے اس کا مکسٹر بنالیں گے یہ آٹا ہے میں اس میں ایک کب پانی کا ڈال دوں گی پانی پاہ پانی سے بنانا ہے اس میں پانی کب پانی کب پانی ہوں یہ اس سے بنانا ہے بلکل پتہ پانی کی طرح کا یہ تقریب ہے وہ گھر نہیں ہے یہ یہ ہم نے سویوز کرنا ہے اب زیادہ گھر بنانیں گے تو اس کے جو ہے وہ گلتیاں سے بن جاتی ہیں یا کہ وہ گھر گھرے سے وہ بن جائیں گے تو وہ نہیں بنانا ہے اس میں پانی بس شوربے کے اندر میں سالن میں پانی کا آٹے اور پانی کا مکسر ہے یہ ڈال دوئی اور ساتھ پساتھ ملاتی جاؤں گی اسے جو ہے شوربہ تھوڑا سا گارہ ہو جاتا ہے یہ ہم اس کی ٹھکنیس کے لیے یہ آٹا جو ایٹ کرے اس کا کوئی فلیور کرے نہیں ہے اس کے لیے ہم جوز کریں کہ اس کا جو شوربے کا جو ٹیکچر ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہیں گے اس کا چینجنگ آئی ہے بعد اس کو میں پانچ منٹ کے لیے تھوڑی سی تیز آنس پہ بکاؤں گی تاکہ وہ جو اس کی ٹھکنیس ہے وہ بن جائے یہ ہماری تیار ہے اسے بھم کر لیں گے ڈش آؤٹ یمی سے نہاری بلکل مزے کی بن چکی ہے اب دیکھیں تری بھی اوپر آ چکی ہے جو آئل ہے وہ آ چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہماری نہاری تیار ہے اب ہم اس پہ پیاس دھنیا ہری میرچ اور یہ ہماری ادھرک اور یہ ہمارے لیم ہے ہماری یمی سے جو ہے چکن نہاری بلکل تیار ہے اس ریسپی کے ساتھ آپ اپنی اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور مجھے متانا مت بھولیں کہ یہ کیسی بنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اللہ حافظ ہن کو مدندitalsій کو ٹرائی کرناہ ہے آپ کو میری کنیاتی کنی مضید pages موسیقی